ہماری مرگی مانور چھے دن پہلے کڑک ہو گئی تھی اور ہم نے اسے ہماری مرگی عیشہ کے بچے نکلنے کے بعد اس کا نیسٹنگ باکس خالی ہوئے باکس میں ہمارے گفٹ باکس میں سے اکیس انڈے اس نیسٹنگ باکس میں رکھ کے اس کو کڑک بٹھا دیا تھا اور آج اس کے بروڈنگ سرکل کا ہے سکس دے جس دن میں کرتا ہوں انڈوں کی کینلنگ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کون سا انڈا فرٹائل ہے اور کون سا انڈا انفرٹائل ہے اور جی ایسے ہم مانور کے پاس گئے وہ خود نکل کے باہر آگے کیونکہ یہ اس کی پہلی کڑک ہے اور وہ کافی ڈری ہوئی ہے یہ پروسس بہت ضروری ہوتا ہے آئینو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ انڈوں کو ہاتھ لگانے سے بچوں پہ اثر ہوتا ہے پر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ٹرسٹ می اوپر سے پچھلے دنوں میں میں نے جتنی کینلنگز کر لی ہے نا میرا ہاتھ اتنا صاف ہو چکا ہوا ہے کہ انڈے کو لائٹ کے اوپر رکھتے ہی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ان انڈے انفرٹائل ملے تھے اور آپ کو تو پتہ یہ کہ جب بھی میں کوئی مرگی کڑک بٹھاتا ہوں میں اس کے ساتھ انکیوبیٹر میں بھی کچھ انڈے رکھتا ہوں تو ہم نے انکیوبیٹر کے اندر سے کچھ انڈے نکال کے مہانور کے نیسٹنگ باکس میں مکس کر دیئے تھے پھر مہانور کو بھی پکڑ کے ہم انڈوں کے اوپر بٹھا دیتے ہیں اب پندرہ دن بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے